اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے مائی ٹاپک اس اس آر آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اس آر اس آر حملی بارٹی میں کیسے کرتے ہیں اس آر سٹینڈ فار اریتھرو سائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ دا سپیسیفک ویٹ آف آر بی سی آئیر دین دیٹ آف دا پلازمہ انسٹیبرائز بلڈ آر بی سلولی سنک پوڈز دی باٹم آف تیسٹ ٹوب سیڈیمنٹیشن اس کے بعد فکرانگریزیں اسر فکرانگریزیں اسری اس آر ایتھرو سیڈیمنٹیشن ریٹ دی ایتھرو سیڈیمنٹیشن ریٹ اسر آر سیڈیمنٹیشن ریٹ is the rate which red blood cells in anticoagulant whole blood descend the standardized tube over a period of one hour it is a common hematology test and is a non-specific measure of inflammation the performed the test anticoagulant blood is traditionally placed in an upright tube known as western tube and the distance of which the red blood cells cells is measured and reported in mm at the end of one hour بغیر جب میں خون کو کسی شیشوں کی tube یا نالی میں مودن ڈال کر رکھا جاتا ہے تو سرخلات tube کے نچلے اسے میں کٹھے ہو جاتا ہے ان سرخلات کے تائے نشین ہونے کے عمل کی رفتار کو ESR کہتے ہیں ESR داجزل عوامت پر اثر ندرہ دوزد کرتا ہے رولیکس فارمیشن اور پروڈین کنسٹریشن یعنی سیڈیمنٹیشن اور سیٹلنگ سٹیج رولیکس فارمیشن شرخلیات کے ایک سلنڈر نوہ کالم کی صورت میں ایک دوسرے پر بیٹھنے کا عمل رولیکس فارمیشن کہلاتا ہے پروٹین کنسٹریشن کر خون میں گلوبرین کی مقدار زیادہ ہو تو رولیکس فارمیشن کو تیز کر دیتے ہیں اس کے بعد البیومن کی زیادتی شرخلیات کے تائے نشین ہونے کے عمل کی صورت میں رکاوٹ بنتے ہیں جبکہ البیومن کی کمی ESR میں اضافے کا سبب بنتی ہے ESR نان سپیسفک ٹیسٹر ہے جس میں بیماریوں کی مختلف تشکیر کی جاتا ہے جو تصویر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے درجل صورتوں میں ESR بڑھ جاتا ہے جیسے کہ ESR صرف دو ہی طریقوں سے ملوم کیا جا سکتا ہے اس طریقہ کار میں خاص قسم کی شیشے کی درجہ دار پیپٹ استعمال ہوتے ہیں جسے اس پیپٹ کی لمبائی 30 سنٹی میٹر ہوتی ہے پیپٹ دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے اس پر 0 سے 120 ایم ام تک نشان لگے ہوتے ہیں پیپٹ کے درمیان صورت محیط 2.5 ایم ام ہوتا ہے پیپٹ کا مدن لٹکانے کے لئے خاص قسم کا سٹینڈ استعمال ہوتا ہے جسے ESR یعنی کہ ESR سٹینڈ کہتے ہیں پرسٹیو مریض کے سیمپل اور ESR کے سلوشن میں درمیان یعنی کہ 1 بی 4 کے ڈلوشن بنائی جاتی ہے پیپٹ میں ڈلوٹڈ بڑھ رہے ہیں اور پیپٹ کو سٹینڈ میں امودن لٹکا جائیں اور ٹائمر کو آن کر دیں ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد سرکھلیات کے اوپر پلازمہ لیول کو نوٹ کریں یہی اسار ہوگا اسری کا کار میں مقصود قسم کی وینٹرو بھی استعمال ہوتی ہے یہ ٹیوب 11 سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اس کا ایک سرہ باند ہوتا ہے اور دوسرا کھلہ ہوتا ہے ٹیوب پر 0 سے 100 تک نشان لگے ہوتے ہیں ٹیوب کو برنے کے لئے پاسٹر پیپٹ استعمال ہوتی ہے اور ٹیوب کو امودن رکھنے کے لئے ایک خاص قسم کی وینٹرو بھی استعمال ہوتی ہے پاسٹر پیپٹ کی مطلب سے بغیر جمع ہوا خون بنے سیمپل بڑھتے وقت احتیاط کریں ہوا داخل نہ ہو اب اس ٹیوب کو مخصوص ٹینڈ مودن لٹکا دیں ٹھیک ہے گھنٹے کے بعد کھلیات کے اوپر موجود پلازمہ لیور کو نوٹ کریں یہی اسار ہوگا اڈوانٹیج آف سیمپل کو ڈیلوشن بنانی پڑتے ہیں چونکہ پیپٹ دونوں طرف کھلی ہوتی ہے اس لئے یہ سے لکانے کے بعد پی سیوی ملوم نہیں کیا جا سکتا ہے پیپٹ کو سینٹریفوج نہیں کیا جا سکتا ہے جنہاں اس سے پلازمہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے پیپٹ کو سینٹریفوج بھی بلکل آمودن لگانا چاہیے سیمپل کو ڈیلوشن نہیں کرنا پڑتا ہے ٹوپ کو سینٹریفوج بھی لگانا بہت آسان ہوتا ہے یہ سر ملوم کرنے کے بعد سینٹریفوج کر کے پی سیوی ملوم کیا جاتے ہیں پلازمہ حاصل کیا جاتے ہیں جس سے مختلف کی میائی تیزیہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس لئے جہاں وینٹروپ میتھلٹ ٹوپ کی لئے بائیو کام ہونے کے وجہ سے یہ سر زیادہ ملوم نہیں کیا جا سکتا ہے وینٹروپ ٹوپ کو بھرنا نصفتان جو انہاں مشکل ہے یہ سر لگانے کے لئے استعمال ہونے والی پیپٹ صاف ہونی چاہیے اس کے بعد پیپٹ کو اچھی طرح سے واش کریں اور پھر اس کو ایسی ٹین سے اچھی طرح سے دھولیں اور پھر خوش کر کے استعمال کریں جب جس جگہ پر میز پر یہ سر اس نے رکھا جائے وہ جگہ ہموار ہو اور اس پر کسی قسم کا ترترات پیدا کرنے والے انسٹرومنٹ موجود نہ ہوں اب آتے ہیں یہ سر کی نارمال ویڈیوز پر فی میل میں جو یہ زیرو سے بارہ ہوتی ہے اور میل میں جو یہ زیرو سے دس ہوتی ہے